اردو انفو پوائنٹ کے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خرید سے ہوں گے پیارے ناظرین ہاتھ کی لکیریں پڑھنا اور ہاتھ دیکھنے کا مشکلہ تقریباً دنیا بھر میں مقبول ہے ہاتھ دیکھنے والا لکیریں پڑھ کر لوگوں کے مستقبل، پڑھائی، شادی، کاروبار اور مختلف حالات کی معلومات فراہم کرتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ معلومات بلکل ہی درست ہو اور سو فیصد درست ہو لیکن پھر بھی لوگ ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے یہ جاننے کے خواہشمند نظر آتے ہیں بعض اوقات لوگ صرف مزا کے لیے اور کچھ لوگ شوک کے لیے ہاتھ دیکھتے اور ہاتھ کی لکیریں پڑھتے ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر مکمل یقین بھی رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی بہنوں کو بھائیوں کو ہاتھ کی لکیروں کے متعلق معلومات فراہم کریں گے اور ایسے لوگوں کو جو ہاتھ کی لکیروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ان کو بتائیں گے کہ ہاتھ کیسے دیکھتے ہیں اور ہاتھ پر موجود لکیروں کو کیسے سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے جاننے کے لیے آپ سے درخواستہ ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل اردو انفو پوائنٹ میں آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کا سپاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے میں ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کریں ناظرین پامیسٹری یعنی ہاتھوں کی تعلیم ایک بقاعدہ علم کے طور پر پڑھی اور سکھی جازی ہے اس علم کے مطابق لڑکیوں کے دائیں ہاتھ سے پتا چلتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جبکہ لڑکوں کا بایا ہاتھ بتاتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور آنے والی زندگی کیسے گزاریں گے یہ علم رکھنے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کی مدد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس شخص کا حال اور مستقبل کیسا ہوگا اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں میں تقدیر لکھی ہوتی ہے اس لیے لوگ اپنے ہاتھ کو پڑھوانے کے لیے مختلف پامسٹ کے پاس جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے پیسے دے کر اپنی تقدیر کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں بعض لوگ اس چیز کو نہیں مانتے اور ہاتھ کی لکیروں پر یقین نہیں کرتے اور اپنا ہاتھ دکھانے سے اجتناب کرتے ہیں لیکن جو لوگ ہاتھ دکھانے کے شوقین ہیں ان کو پامسٹ کے پاس جا کر پیسے کلچ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آپ کو کچھ ایسی معلومات دینے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو خود پڑھ سکتے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھ پر خاص لکیریں کون سی ہوتی ہیں اور ہاتھ کی کون سی لکیر کیا کہلاتی ہے جو پہلی لکیر ہے وہ ہے لائف لائن یہ لکیر اندکس فنگر سے لے کر انگوٹھے کے آخر تک جاتی ہے اور انگریزی کا حرف الٹا سی بنا دکھائی دیتی ہے لائف لائن آپ کی زندگی کی پیش گوئی کرتی ہے یہ آپ کی ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہے اور تاہیات آپ کے ہاتھ پر موجود رہتی ہے اگر آپ کی اس لکیر میں اضافی لکیر ہے تو یہ اضافی لکیریں آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات کی پیش گوئی کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں ہونے والے کسی حادثے کی پیش گوئی کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی لائف لائن بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لمبی عمر پائیں گے اور اگر یہ لکیر ٹوٹی گئی بنی ہے تو اس کا مطلب آپ کو صحت کے مسائل در پیش آ سکتے ہیں ہیڈلائن یہ لکیر ہاتھ کی دوسری اہم لکیر ہوتی ہے یہ لکیر آپ کے ہاتھ میں لائف لائن کے برابر اور اوپر موجود ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کے عقائق فلسفے اور روئے کے حوالے سے پتا چلتا ہے اس کے علاوہ اس لکیر کے ذریعے آپ کی ذہانت اور دماغی صلاحیت بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ لکیر آپ کے ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہے اور اس لکیر کا ہاتھ میں ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کی لائف لائن اور ہیڈلائن ملتی ہوئی شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیت بہت اچھی اور بہت مضبوط ہے اگر یہ لکیر بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ حقیقت پسند انسان ہیں اور اگر یہ لکیر لہری قسم کی ہے تو اس سے مراد آپ ہر چیز کو لے کر بہت ہی سوچتے ہیں اگر آپ کی لکیر بے شکل کی ہے تو اس سے مراد آپ بہت تخلیقی اور تصویری ہیں اگلی لکیر ہے ہارٹ لائن یہ لائن آپ کی زندگی کی لگن کے متعلق بتاتی ہے کہ آپ کو کس چیز کو لے کر کتنی لگن ہے جتنی گہری یہ لکیر ہوتی ہے اتنی ہی لگن آپ کی تصور کی جاتی ہے یہ لکیر آپ کی انڈکس فنگر سے لے کر ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک جاتی ہے یہ لکیر ہیڈ لائن کے اوپر بنی ہوتی ہے فیٹ لائن اس لکیر کو قسمت کی لکیر بھی کہا جاتا ہے اس لکیر کے ذریعے آپ کی قسمت کے متعلق معلوم ہوتا ہے یہ لکیر ہاتھ کے ویلکل بیچ میں بنی ہوتی ہے اگر یہ لکیر پوری اور مضبود ہو تو آپ کی زندگی آپ پر بہت مہربان رہنے والی ہے اور اگر یہ لکیر ٹوٹی ہوئی بنی ہے تو اس سے مراد آپ کی زندگی میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں میریج لائن میریج لائن کے ذریعے آپ کی شادی کی زندگی کو معلوم کیا جاتا ہے یہ لکیر چھوٹی امبلی کے نیچے معلوم موجود ہوتی ہے اور یہ بلکل چھوٹی سی ہوتی ہے اگر یہ لکیر اوپر نیچے دو بار بنی ہے تو اس کا مطلب آپ کی شادی دو بار ہوگی اور اگر یہ لکیر آخر سے کانٹے کی طرح ہے تو اس سے مراد آپ کی منگنی بہت زیادہ لمبی چلے گی اگر آپ کی لکیر شروع سے کانٹے کی طرح ہے تو اس کے امکانات ہیں کہ آپ کی لہب بھی ہو سکتی ہے ناظرین یہ تھی وہ معلومات جو ہاتھ کی بڑی اور اہم لکیروں کے متعلق تھی آئیے اب آپ کو دولت کی لکیروں کے متعلق بھی کچھ معلومات سے آگاہ کرواتی ہوں مہرین کے مطابق دولت کی لکیروں میں اکثر جو انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہوتی ہے جبکہ بعض مختلف چکوں پر ہوتی ہے ان لکیروں کا مختلف چکوں پر ہونا کوئی بری بات نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قسمت دوسروں سے کتنی مختلف ہے دولت کی چار بڑی لکیریں ہوتی ہیں جن میں سے پہلی انگوٹھے کے جڑ سے شروع ہوتی ہے اور شہادت کی انگلی کے جڑ تک جاتی ہے یہ لکیر آپ کے دولت کمانے کی قدرتی صلاحیت کو بیان کرتی ہے اگر یہ لکیر انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہو کر شہادت کی انگلی تک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت سی دولت ورسے میں یا خاندانی ذرائع سے ملے گی دولت کی دوسری لکیر انگوٹھے کے جڑ سے شروع ہو کر درمیانی انگلی تک جاتی ہے یہ لکیر ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے کاروبار سے کتنی دولت حاصل کریں گے لکیر جتنی لمبی اور جتنی واضح ہوگی آپ اتنی ہی زیادہ دولت کمائیں گے دولت کی دیسری لکیر انگوٹھے کے جڑ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ انگوٹھے کے مخالف سمت میں ہتھیلی کے نچلے حصے سے شروع ہوتی ہے اس میں دیماغ اور شہرت کی لکیریں بھی شامل ہیں دیماغ کی لکیر افکی ہوتی ہے جو ہتھیلی کے درمیان ایک سے دوسری طرف جاتی ہے اور شہرت کی لکیر امودی ہوتی ہے جو کہ ہتھیلی کے نچلے حصے سے اوپر درمیانی یا انگوٹھی والی انگلی تک جاتی ہے دولت کی چوتھی لکیر دیماغ کی لکیر سے شروع ہوتی ہے اور انگوٹھی والی انگلی تک جاتی ہے یہ راستے میں شہرت کی لکیر کو عبور کرتی ہوئی چاہتی ہے یہ لکیر اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ آپ کی قسمت تیز ہے اور حیران کن طور پر آپ کو دولت ملے گی ہمارے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہماری چینل اردو انفو پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے آخر میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہم لوگوں کو اعزا مسلم ہاتھوں کی لکیروں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے یہ علم چینیز میں یا انڈیا میں زیادہ منا جاتا ہے لیکن ہم لوگ اس پر یقین نہیں کرتے کیونکہ اس میں کوئی بھی ریلیونس نہیں اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1496 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں موسیقی